کراچی میں لوگ ٹاؤن میں تھوڑی سی نرمی تندور اور بیکرییاں کھول دی گئی ریسٹورنٹ سے ڈیلیوری منگوانے کی بھی اجازت باہر نکل لے کے دوران فیس ماسک لگانا ضروری قرار کام شروع کرنے سے قابل چیک اپ، کارخانوں، تندور، بیکریوں اور اداروں کے لیے کمیشنر کراچی کے ایسو پیس جاری شہریوں کی اکثریت نے احکامات نظر انداز کر دیئے بغیر ماسک کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی ماہ رمضان نے کرونا سے نمٹنے کا چیلنج، نماز، تراوی اور جمعہ کے اجتماعات کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے حکومت اور علماء کرام آس جوڑ کر بیٹھیں گے صدر مملکت ملک بھر کے علماء کرام سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیٹھک لگائیں گے وزیر آزم کی وزیر مذہبی امور کو تمام فیصلے علماء کی مشاورت سے کرنے کی ہدایت عمران خان آئندہ ہفتے خود علماء کرام سے ملاقات کریں گے پاکستانی معیشت کرونا وائرس کی زد میں ہیں آئی ایم ایف نے تہل کا خیز رپورٹ جاری کر دی آئی ایو جانتے ہیں کہ رپورٹ کی روشنی میں پاکستان کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کرونا کی وجہ سے اگلے دو سال میں ترسلات زر میں پانچ ارب ڈالر کمی کا خدشہ ہے اس سال ایف ڈی آر کے چیکس ریوینیو میں بھی تیرہ سو تیس ارب کمی کا امکان ہے رپورٹ ہی کہتی ہے کہ پچاس کی دہائی کے بعد پہلی بار موجودہ سال معاشی شرائع نمو منفی ایک آشاریا پانچ فیصد رہے گی تاہم اگلے مالی سال پاکستانی معیشت میں بہتری آئے گی دو فیصد شرائع نمو کا تخمینہ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگلے دو سال میں مہنگائی کم ہو کر پانچ سے سات فیصد کی سطح پر آ جائے گی پاکستان کو تیر کے امپورٹ بل میں دو برس میں دس ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا تیس جن دو ہزار بیس تک بارہ ارب ڈالر کے ذرہ مبادلہ زخائر تین ماہ کی درامدات کے لیے کافی ہوں گے سٹیٹ بینک نے شرائع سود میں نمائع کمی کی جس سے گروت ریٹ میں اضافہ ہوگا عالمی اداروں سے مالی امداز اور چین، سعودی ارب اور متحدہ ارب امراض سمیت دس سے بارہ ارب ڈالر کے عالمی خرضے بھی ری شیڈیول ہونے سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے حکومتی اخراجات بڑھ کر نو ہزار آٹھ سو چھتیس ارب ہو جائیں گے مالی حسارہ چار ہزار ارب روپے تک پہنچ جائے گا